بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ لوگ بی اے ای ڈی اے کرنے کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیں گے بی ایس کے پانچ میں سمیسٹر میں ایک چیز تو یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ابھی دوبارہ کلیر کر دوں کہ کائنٹی جو سٹوڈنٹس بھی بی ایس ففت سمیسٹر میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تمام تر طلبہ و طالبات ابھی ایڈمیشن لے لیں ایڈمیشن لازمی لیں بعد میں آپ کو داخلے کا موقع نہیں دیا جائے گا دوزار تیس میں اور آپ ایڈمیشن سے محروم رہ جائیں گے آپ لوگوں کا سال بیسٹ ہو جائے گا اور اگلے سال آپ کا ایڈمیشن ہوگا اس لیے تمام تر طلبہ و طالبات جو بھی اس ٹائم پہ بی ایس کے پانچ میں سمیسٹر میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا بی ایسی کر رہے ہیں وہ تمام تر طلبہ و طالبات لازمی اپلائی کر لیں تاکہ آپ لوگوں کا ایڈمیشن ہو سکے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ سوال ہے سر میں آئی آر کے ففت سمیسٹر میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں انٹرنیشنل الیلیشنز کے پی ایو میں تو کیا انٹری ٹیسٹ دینا ہوگا پنجاب انیورسٹی کا انٹری ٹیسٹ ہے وہ صرف اور صرف فرسٹ سمیسٹر والے سٹوڈنٹس کے لیے بی ایس کے پانچ میں سمیسٹر بی ایس ففت سمیسٹر کے لیے ابھی تک پنجاب انیورسٹی نے کوئی بھی انٹری ٹیسٹ مطارف نہیں کروایا اور نہ ہی آپ لوگوں سے انٹری ٹیسٹ لیا جائے گا اس لیے کائنڈی آپ یونیورسٹی میں صرف اپلائی کریں اپنے ریزرٹ کی بیس پہ تھرڈیئر کے ریزرٹ کی بیس پہ اپلائی کر دیں فورٹھئر کا ویٹنگ ریزرٹ لگا دیں تو تمام در طلبات طالبات جو ہے وہ پانچ میں سمیسٹر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا خدا حافظ